اعوذ باللہ ابن الشیطان اللہ انذجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وحوہ خیر ناصرنا ومہین وعیاج نابد وعیاج نستئین اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعجل فرجهم رب زدنی علمن ولی اطنین بسالحین رب یسر ولا توعصر وتمم بالخیر سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زہرہ کلاس سالے اول والوں کے لئے درس قرآن کریم درس نمبر آٹھ ہے جس میں ہم سورہ مبارکہ توحید کے بارے میں پڑھیں گے سورہ مبارکہ توحید قرآن کریم کا ایک سو باروہ سورہ ہے یہ مکی سورہ ہے اس میں چار آیتیں ہیں عوض باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سورہ کو سورہ توحید سورہ اخلاص سورہ احد اور سورہ کل بھی کہا جاتا ہے سورہ مبارکہ توحید کے کئی نام بیان کیے گئے ہیں اس سورہ کو سورہ توحید سورہ اخلاص سورہ احد اور سورہ کل بھی کہا جاتا ہے قرآن مجید میں پانچ سورہ ہیں جو کل سے شروع ہیں جس میں چار جو ہے مشہور ہیں کل ہو اللہ احد کل آوذ برب الناس کل آوذ برب الکلت کل یا ایوالکافرون یہ چار کل مشہور ہیں جو مختصر سورہ ہیں سورہ مبارکہ توحید کا شان نزول اس سورہ کی شان نزول کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس طرح نقل ہوا ہے کہ یہودیوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ تقاضہ کیا کہ آپ ان کے لئے خدا کی توصیف بیان کریں پیغمبر اسلام تین دن تک خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دیا یہاں تک کہ یہ سورہ نازل ہوا اور ان کو جواب دیا سورہ مبارکہ توحید کی شان نزول میں یہ بات آئی ہے کہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار یہ تقاضہ کرتے تھے کہ آپ خدا کی توصیف بیان کریں خدا کی صفات بیان کریں خدا کیسا ہے کون سے صفت رکھتا ہے پیغمبر اسلام تین دن تک خاموش رہے کوئی جواب نہ دیا تو یہ سورہ نازل ہوا جس میں خدا کی توصیف بیان کی گئی ہے کل ہو اللہ ہو احد کہہ دو کہ اللہ ایک ہے اللہ سمد اللہ سمد ہے لم یلد ولم یولد اس کے کوئی اولاد نہیں ہے وہ کسی کی اولاد نہیں ہے ولم یکنگو کفون احد اور اس کا کوئی بھی کفون نہیں ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے صفات اس میں بیان کیے گئے ہیں بعض روایات میں آیا ہے کہ یہ سوال کرنے والا عبداللہ ابن سوریہ تھا جو یہودیوں کے مشروع سرداروں میں سے ایک تھا اور دوسری روایت میں یہ آیا ہے کہ اس قسم کا سوال عبداللہ بن سلام نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ میں کیا تھا اور اس کے بعد وہ ایمان لے آیا تھا لیکن اپنے ایمان کو اسی طرح سے چھپائے ہوئے تھا تو یہاں پر پہلا سوال یہ ہے تاریخ میں رسول اسلام سے سوال کرنے والے سوال کرنے والے کا نام بتائیں سوال کرنے والے کا نام بتائیں جو رسول اللہ سے اللہ کے بارے میں سوال کر رہا تھا تو یہاں روایات میں دو نام بیان کیا گیا ہے ایک نام عبداللہ ابن سوریہ بیان کیا گیا ہے اور ایک نام عبداللہ ابن سلام بیان کیا گیا ہے تو یہ سورہ مبارکہ احد یا سورہ توہید یا سورہ اخلاص یا سورہ قل کی کیا نام عبداللہ کیا بار بار لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے تھے کہ آپ خدا کی توصیب بیان کریں تو یہ سورہ نازل ہوا اور رسول اللہ نے پڑھ کر بتایا اب جو ہے فضیلت سورہ بارکہ توہید حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کی جو بھی اس سورے کو پڑھے گا گویا اس نے ایک تہائی قرآن کریم کا ختم کیا ہے اور ایمان لانے والوں کی تعداد سے دس دس نیکیاں اس شخص کے نام عمال میں درج کی جائیں گی سورہ مبارکہ توہید جو مختصر سا سورہ ہے جو ہر مومنہ کو مسلمہ کو فاہران کو یاد ہوگا اس کے پڑھنے کا ثباب بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے اس چھوٹے سے سورے کی اگر ہم تلاوت کرتے ہیں تو ایک تہائی قرآن کریم کے ختم کرنے کا ثباب ملتا ہے اس بات کو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے جو صادق ہیں جن کے ہر ہر خول پر ہمیں ایمان لکھنے کی دعوت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی اس سورے کو پڑھے گا گویا اس نے ایک تہائی قرآن کریم کا ختم کیا ہے اور ایمان لانے والوں کی تعداد سے دس دس نیکیاں اس شخص کے نام عمال میں درج کی جائیں گی ایمان لانے والے کتنے لوگ ہیں ان کا شمار ہم نہیں کر سکتے ہیں ہمارے ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے یہی ہم شمار نہیں کر سکتے ہیں چہ جائے کی پوری دنیا میں جو بندگانِ خدا ہیں جو مومنین ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں جنت و جہنم پر ایمان رکھتے ہیں ان تمام ایمان لانے والوں کی تعداد سے دس دس نیکیاں اس شخص کے نام عمال میں درس کی جائیں گی جو سورہ مبارک ہے توحید کی تلاوت کرے گا اللہ اکبر کتنا زیادہ ثواب ہے اس سورے کی تلاوت کا ہمیں چاہیے کہ ہم اس سورے کو اٹھتے بیٹھتے ہم وقت جو ہے اس کی تلاوت کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی تھے جن کا جب انتخال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے غسلوں قفن دفن میں شریک ہوئے کاندھا بھی دے رہے تھے ننگے پیر تشریع جنازہ میں شریک تھے آگے آگے تھے یہاں تک کی قبر میں بھی ان کے اترے ہیں اور اس کے بعد جب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ آپ ان کے تشریع جنازہ میں غسلوں قفن دفن ہر معاملے میں آگے آگے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں کیوں نہ آگے بڑھوں اس لیے کہ ان کے جنازے میں ملائکہ بھی آئے ہوئے ہیں تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ اس صحابی کی کیا عظمت ہے کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اس کے جنازے میں آپ اس طریقے سے آگیا آگے ہیں اور اس کے جنازے میں ملائکہ بھی آئے ہوئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ چونکہ ہمارا یہ صحابی جس کا نام غالباً سعید بن معاذ تھا کہا کہ یہ صحابی ایسا ہے جو اٹھتے بیٹھتے اس کی عادت تھی کہ سورہ توحید پڑھا کرتا تھا تو سورہ توحید ایک عظیم سورہ ہے جس کے پڑھنے کا بہت زیادہ ہی ثواب بیان کیا گیا ہے اس ثواب کو کوئی بندگان خدا تو شمار بھی نہیں کر سکتا یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان لانے والوں کی تعداد سے دس دس نیکیاں اس شخص کے نام عمل میں درج کی جائیں گی جو اس سورے کو پڑھے گا خدا ہم سب کو یہ توفیق دیں ہم یہ اپنے خاندان والوں کو رشتداروں کو اپنی اولادوں کو اپنے عزیزوں کو اس سورے مبارک ہے توحید کی فضیلت کو بتلائیں اور ان سے ریکویشٹ کریں درخواست کریں اور ان سے تلخیم کریں کہ آپ اپنی زندگی میں اس کو نافذ کریں اسے پڑھیں اس کا بہت ہی زیادہ ثواب ہے دوسری جگہاں پر اس کی فضیلت کے بارے میں آیا ہے کہ ایک شخص نے فخر و فاقہ کی شکایت کی فخر و فاقہ یعنی پریشانی غربت کھانے کی محتاجگی ہے غریبی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گھر میں داخل ہو تو سلام کیا کرو خواہ کوئی آدمی نہ بھی ہو گھر میں موجود نہ بھی ہو پھر بھی ایک دفعہ سورے توہید کی تلاوت کر لیا کرو ایسا کرنے سے اللہ تعالی اس پر رسک دروازے کھول دے گا حدیثوں میں آیا ہے کہ ہم جب اپنے گھروں میں داخل ہوں تو گھر والوں کو سلام کریں اور اگر گھر میں کوئی نہیں ہے تو اس طریقے سے سلام کریں کہ السلام علیہ من ذب الرحیم اس طریقے سے سلام کریں اور اس کے بعد سورہ مبارکہ توہید کی تلاوت کر لیں تو اس کام سے اس عمل سے اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں رسک دروازے کھول دے گا تو یہاں پر دوسری فضیلت یہ ہے کہ ایک شخص نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے فخر و فاقع کی اپنے غربت کی اپنے پریشانی کی شکایت کی تو آپ نے اس کا راہ حل یہ بتلایا کہ جب اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کیا کرو اگر کوئی نہیں بھی ہے تب بھی سلام کرو اور پھر ایک دفعہ سورہ مبارکہ توہید کی تلاوت کر لیا کرو اس کے بعد گھر میں داخل ہو ایسا کرنے سے اللہ تعالی تم پر رسک دروازے کھول دے گا اسری حدیث فضیلت سورہ مبارکہ ہم توہید کے بارے میں یہ ہے کہ حدیث نبوی میں ہے کہ جو شخص نماز فریضہ کے بعد نماز فریضہ یعنی وہ نمازیں جو آجیب ہیں فرد کی پانچ وقت کی نماز ہے ہر نماز کے بعد سورہ توہید کو پڑھے حدیث نبوی میں ہے کہ جو شخص نماز فریضہ کے بعد سورہ توہید کو پڑھے اس نے گویا دین اور دنیا کی بھلائی کو جمع کر لیا ہے پس اس کے والدین اور اس کی اولاد کے گناہ معاف ہو جاتی ہیں حضرت امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے نماز سبح کے بعد گیارہ مرتع سورہ تغیر کی تلاوت کی گویا اس نے شیطان کی ناک رگڑ دی تو نماز سبح کے بعد جو ہے اگر ہم گیارہ مرتبہ سورہ توہید کی تلاوت کرتے ہیں تو ایسا ہے جیسے ہم نے شیطان کی ناک رگڑ دی ہے ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بارہا کئی جگہاں یہ ارشاد فرمایا کہ شیطان سے ہوشیار رہنا تمہارا کھلا ہوا دشمن جو ہے شیطان ہے اور تمہیں شیطان ڈرائے گا خوف دلائے گا تمہیں غربت کی طرف فکر و فاقہ سے ڈرائے گا تو اس سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے یہی وجہ ہے کہ جب ہم نیک کام میں آگے بڑھتے ہیں تو شیطان ہمیں ڈراتا ہے کہ تم نے اگر اپنا پیسہ نیک کاموں میں لگایا صدقہ دیا خیرات دیا ذکات نکالی تو یہ کم ہو جائے گا اور ہم ڈر جاتے ہیں یہ وجہ ہے کہ جب ہم صدقہ دیتے ہیں تو کتنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت نوازا ہے لیکن جب ہم فقیر کو دیتے ہیں تو وہی ایک رفیہ دو رفیہ نکالتے ہیں کیوں ہمیں احساسی نہیں ہے کہ جو ہم صدقہ دے رہے ہیں یہ ہم اپنی سلامتی کا صدقہ دے رہے ہیں یہ جو ہم دے رہے ہیں یہ محفوظ ہو رہا یہ خدا کی بارگاہ میں آخرت میں ہمارے لئے سرمایہ بن دا ہے وہاں پر ہم ڈپوزٹ کر رہے ہیں آخرت میں کام آنے والا لیکن ہم کتنا دیتے ہیں کہیں نہ کہیں ہمارے اندر یہ خوف رہتا ہے کہ اگر ہم نے دس روپیہ دے دیا تو ہم غریب ہو جائیں گے کم پڑ جائے گا تو امام فرماتے ہیں کہ نامازل صبح کے بعد اگر گیارہ مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کی تو گویا اس نے شیطان کی ناک رگر دی پھر حدیث میں آیا ہے کہ سفر کو جاتے ہوئے گھر سے نکلتے وقت دس مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت سلامتی کا موجب ہوتی ہے ہم جب بھی اپنے گھروں سے نکلیں تو گھر سے نکلتے وقت دس مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر لینا چاہیے اس سے سلامتی رہے گی ہم سلامتی کے ساتھ اپنے گھر واپس آئیں گے یہاں پر دوسرا سوال فضیلت سورہ حمد کے بارے میں سورہ توحید کے بارے میں ہے کہ اگر ہم شیطان کی ناک زگڑنا چاہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے تو حدیث میں آیا ہے کہ سفر کو جاتے ہوئے گھر سے نکلتے وقت دس مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرنا یہ سفر سے واپسی اور سلامتی کا سبب ہوگی حضرت امام زین العبدین علیہ السلام سے لوگوں نے سورہ توحید کے بارے میں سوال کیا آپ نے فرمایا اللہ تعالی جانتا تھا کہ آخری زمانے میں ایسی قومیں آئیں گی جو مسائل میں تعمیق تعمیق کا مطلب ہے گہرائی باری کی اور غور خوص کرنے والی قومیں ہوں گے چوتھے امام امام زین العبدین علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی جانتا تھا کہ آخری زمانے میں ایسی قومیں آئیں گی جو بہت گہرائی اور باریکی سے سوال کریں گی لہذا اس نے اللہ تعالی نے مباحث توحید یعنی وحدانیت خدا کے بارے میں توحید خدا کے بارے میں خدا شناسی کے بارے میں خدا کم کیسے بچانے اس سب کے بارے میں اللہ تعالی نے سورہ توحید کو نازل کیا ہے جو شخص اس سے زیادہ گتلبگار ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا ظاہر سی بات ہے یہ زمانہ ترقی کا زمانہ کہا جاتا ہے یہ زمانہ ٹکنالوجی کا زمانہ کہا جاتا ہے علم کی وسط ہے علم کی ترقی ہے لوگ علم کے تلاش میں ہیں علم کے پیچھے بھاگ رہے ہیں علماتی کر رہے ہیں آج جو نینے سوال اٹھ رہے ہیں جو انسان کی عقلوں سے سوال ہوتے ہیں بہت بارکی یہ سوال ہوتے ہیں ان کے جواب ملنا چاہیے ان کے جواب دینا چاہیے اللہ تعالی نے اسی لئے سورہ توحید کو نازل فرمایا ہے لوگ آخری زمانے میں اللہ تعالی کے بارے میں سوال کریں گے وہ کیسا ہے وہ کہاں رہتا ہے وہ کس طرح کا ہے جیسے جناب موسیٰ کے زمانے میں ہم کی قوم سوال کرتی تھی موسیٰ سے کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں جناب موسیٰ سمجھاتے تھے کہ نہیں وہ دکھائی نہیں دے گا لیکن یہ نہیں جو کہتے تھی کہ نہیں ہم دیکھیں گے آخر نوبت یہ آئی کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں جناب موسیٰ نے کہا کہ ہماری قوم بزد ہے بزدی قوم ہے اور اس کا سوال یہ کہ ہم خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ ان سے کہہ دو کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھتا خدا دکھائی دینی والی چیز نہیں وہ وجیبل نہیں ہے اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا لن ترانی قرآن نے کہا ہے کبھی بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا اسے وہ دکھائی دینے والی چیز نہیں وہ ہر جگہ ہے کسی مخصول جگہ پہ نہیں کہا جا سکتا وہ ہر جگہ ہے اس کا وجود ہر جگہ پر ہے وہ دکھائی نہیں دے گا وہ بغیر زبان کے بولتا ہے بغیر کان کے سنتا ہے بغیر آگ کے دیکھتا ہے بغیر ہاتھ کے سب کچھ کرتا ہے اللہ ہماری طرح نہیں ہے ہاتھ پید رکھتا ہو زبان کان موتاج نہیں وہ بے نیاز ہے جناب موسیٰ کی قوم نے کہا کہ ہم خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں اللہ نے کہا کہہ دو کوئی بھی ہمیں نہیں دیکھ سکتا جناب موسیٰ کی قوم بڑی زدی قوم تھی اللہ نے کہا کہ ان سے کہو کہ کوہ تور پہ ہم ایک بجلی چمکائیں گے اگر یہ لوگ بجلی کی چمک کو برداشت کر لے گئے تو ممکن ہوگا چنانچہ ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی تور پہ بجلی چمکائی سب کے سب مر گئے جناب موسیٰ بھی بے خوش ہو گئے گویا بتلانا یہ تھا کہ جب تم لوگ ایک بجلی کی چمک اور گرش کو نہیں دیکھ سکتے تو خدا کو بھی نہیں دیکھ سکتے اور خدا کبھی بھی نہیں دکھائی دے گا تو یہ تو جناب موسیٰ کے زمانے میں سوال ہوتا تھا آج زمانہ ایڈوانس ہوتا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی لئے سورہ مبارکہ توبید ناظری کیا ہے کہ گہرائی اور بارکی جتنے بھی آخری قومیں ہوں گی مسائل میں گہرائی دیکھیں گی گور کریں گی لہٰذا اس سورے کو پڑھیں اور سمجھیں اور جو شخص اس سے زیادہ طلبگار ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا یعنی ہمیں بس اتنی ہی پڑھنا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے جتنا امام اور معصوم اور انبیاء اور مرسلین نے بتلایا ہے بس اتنی کرنا ہے زیادہ نہیں تو خدا کے بارے میں بس سورے توحید میں جو ہے کہ اللہ کے بارے میں یہی کہ وہ واحد ہے آحد ہے سمد ہے لم یلد ہے ولم یولد ہے نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے وہ تنہا ہے اس کا کوئی بھی کفو نہیں ہے بس ہمیں اتنا جاننا چاہیے اس سے زیادہ جو بھی تلاش کرے گا طلبگار ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا اس بات کو حضرت امام ذنوالعبدین علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے تیسرا سوال حضرت امام ذنوالعبدین علیہ السلام نے سورہ توحید کے بارے میں کیا فرمایا ہے اس کا جواب دکھیں اب جو ہے سورہ مبارکہ توحید کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر بیان کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سرے جو بڑا مہربان اور ریادہ رحم کرنے والا ہے خل ہو اللہ احد کہہ دیجئے اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے اس سورہ کی پہلی آیت بار بار کے ان سوالات کے جواب میں ہے جو مختلف اقوام یا افراد کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے اوصاف کے بارے میں کیا جاتا تھا سوال جو بار بار سوال کیا جاتے تھے اللہ کیسا ہے اللہ کیسا ہے بیان کیا ہے مختلف قومیں بھی سوال کرتے تھیں مختلف افراد بھی سوال کرتے تھے رسول اللہ سے بھی بار بار سوال ہوا کیسا سورہ کیشان نزول میں بھی پڑھا کہ بار بار رسول اللہ سے سوال اللہ کیسا فات بیان کریں تو یہ قل ہو اللہ احد یہ آیت ان لوگوں کے سوال کے جواب میں ہے جو بار بار مختلف قومیں افراد اللہ تعالیٰ کے اوصاف کے بارے میں فرمایا ایک اکیلہ ہے جس کا کوئی شریک اور نظیر نہیں اور اپنے تمام صفات اور عامال میں تنہا ہے اس کا کوئی مثیل اور شبیہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ اکیلہ ہے تنہا ہے ایک ہے ایسا ایک ہے کہ اس کے دو حصے بھی نہیں ہو سکتے اس کا کوئی شریک نہیں اس کا کوئی نظیر نہیں اور اپنے تمام صفات اور عامال میں تنہا ہے اس کی کوئی مثال بھی نہیں اس کی کوئی شبیہ بھی نہیں جیسے ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی اس کی شبیہ نظر آ جاتا ہے کوئی نہ کوئی اس کے نظیر ہو جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں اللہ تعالیٰ تمام عامال اور صفات میں تنہا ہے اس کا کوئی مثیل اور شبیہ بھی نہیں اللہ خدا کا اسم خاص ہے یہ اللہ جو ہے لفظ اللہ یہ خدا کا اسم خاص ہے کسی کو اللہ نہیں کہے سکتے اسی ایک لفظ کے ذریعے اس کے تمام صفات جلال و جمال کی طرف اشارہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی صفات جلالی ہوں یا جمالی ہوں سب اسی لفظ اللہ کے ذریعے سے ہی شروع ہوتی ہیں اس اللہ نام کا خدا کے علاوہ کسی پر اطلاق نہیں ہوتا لفظ اللہ یہ نام کسی دوسرے پر اطلاق نہیں ہو سکتا جب خدا کے دوسرے نام عام طور پر اس کی کسی تفاعت جلال جمال کی طرف اشارہ کرتے ہیں مثلا وہ عالم ہے خالق ہے رازق ہے عام طور پر اس کے غیر کے لئے بھی اطلاق ہوتی ہیں جیسے کسی بند مومن کا نام رحیم ہے کریم ہے عالم ہے لیکن اللہ کسی کو نہیں کہا گیا تو لفظ اللہ فقط جو ہے وہ اللہ تعالی سے مخصوص ہے اور باقی جو ہے وہ غیر پر بھی اطلاق کر لیتے ہیں اب یہاں پہ دوسری آیت ہے کہ اللہ سمد اللہ سمد ہے یعنی جس کی طرف تمام حاجت مند رخ کرتے ہیں سمد کے قیم آنے بیان کیے گئے ہیں حکومت نہ ہو اسے سمد کہتے ہیں وہ دائیں جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے جو کوکلہ نہ ہو بلکہ ٹھوس اور مضبوط ہو جو کھانے پینے اور سونے کا حاجت مند نہ ہو وہ سردار جس کے اوپر کوئی سردار نہ ہو جو خود قائم ہو اور اپنے وجود میں کسی کا مہتاج نہ ہو حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھی سمد کے یہی معنی بیان فرمائے ہیں یہاں پہ چوتھا سوال ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے سمد کے کیا معنی بیان کیے ہیں اسے لکھیں کیا معنی بیان کیے ہیں تو سمد کے معنی جس کی حکومت کے اوپر کسی کی حکومت نہ ہو جو ہمیشہ صح اور ہمیشہ رہے جو کوکلہ نہ ہو بلکہ ٹھوس اور مضبوط جو کھانے پینے سونے کا محتاج نہ ہو وہ سردار جس کے اوپر کوئی سردار نہ ہو وہ جو خود قائم ہو اور اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہ ہو اسے سمد کہتے ہیں اللہ سمد اللہ مضبوط ہے اللہ کھتا نہیں اللہ پیتا نہیں اللہ سوتا نہیں اللہ خود قائم ہے اللہ خود سردار ہے اس کے پر کوئی سردار نہیں اللہ خود دوسروں کو دیتا ہے وہ محتاج نہیں تو اللہ سمد کا مطلب یہ ہے اور حضرت امام سین علیہ سلام نے بھی یہی معنی بیان فرمائے لم یلد ولم یولد نہ تو اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ کسی نے اس کو پیدا کیا یعنی وہ کسی کا بیٹا بھی نہیں ہے اور وہ کسی کا باپ بھی نہیں ہے نہ تو اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ کسی نے اس کو جنا ہے نہ وہ باپ ہے نہ وہ بیٹا کوئی رشتہ نہیں ہے صرف خدا اکیلہ تنہا احد سمد لم یلد ولم یولد یہ 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 نصارہ کے نظریوں کی تردید ہے لم یلد ولم یولد جو قرآن کریم میں یہ آیت ہے سورہ مبارکہ توحید میں یہ 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 نصارہ کے نظریوں کی تردید ہے نہ حضرت عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے اور نہ حضرت عظیر اللہ کے فرزن ہے جیسا کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں اور یہودی حضرت عظیر علیہ السلام کو اللہ کا فرزن مانتے ہیں لیکن مسلمان نہ خدا یلد ولم یولد خدا کسی کا باپ نہیں پس مشکین مکہ کی بھی تردید جو کہتے تھے کہ ملائکہ اللہ تعالی کی بیٹیاں ہیں تو اس ایک آیت میں تین لوگوں کی تردید کی گئی ہے یہاں پر پانچمہ سوال ہے لم یلد ولم یولد سے کس کس کے اعتراض کس کس کے نظریوں کی تردید ہوئی کس کس کے نظریوں کی تردید ہوئی ہے اس کو بیان کریں یہاں پر تین لوگوں کی نظریوں کی تردید ہوئی یہودی نصارہ اور مشرقین مکہ کیا کہتے تھے اسے بیان کرنا ہے ولم یکن لہو کفو آحد اور ہرگیز اس کا کوئی ہمپلا اور کفو بھی نہیں اس سورے کے آخر میں خدا کے اصاف کے بارے میں مطلب کو مرحل کمال تک پہنچاتے وے فرماتا ہے کہ ہرگیز اس کا کوئی شبی اور ہمسر نہیں ہے کفو اصل میں مقام و منزلت اور قدر میں ہمپلا کے معنی میں اسی بنا پر نہ تو ذات میں کوئی اس کا شبی ہے نہ صفات میں کوئی اس کی مانند ہے اور نہ ہی افعال میں کوئی اس کا مثل نظیر ہے اللہ تعالی ہر لحاظ سے بے مثل ہے بے نظیر ہے یہ آج کا مقتصر ساتھ درس تھا جو سورہ موارکہ توحید کے بارے میں تھا انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ یہ درس آپ تمام فاران کو سمجھ میں آیا ہوگا اس میں جو پانچ سوال کیے گئے ہیں اس کے جواب لکھ کر ہمارے اس کو اپنی زندگی میں نافذ کریں اس کو پرعمل کریں اور اس کی تعلیمات دوسروں تک پہنچائیں تاکہ آپ کی ذات کی وجہ سے دوسروں کو بھی استفادہ ہو فائدہ اٹھائیں تاکہ آپ کے نام عامال میں اللہ تعالی سواب لکھے اور یہ سواب جاریہ آپ کے نام عامال میں رہے گا جو جو اس پر عمل کرتا جائے گا اس کا سواب آپ سب کو ملتا جائے گا تو انشاءاللہ اس درس کو اپنے رشتداروں میں دوست احباب میں خاندان والوں میں فاروٹ کریں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ سورہ موارک توحید کے فضائل سے اس کی فضیلت سے اس کے شان نزول سے اس کے ترجمہ سے اللہ تعالیٰ نے جو تعلیمات دی ہے اہل بیت علیہ السلام نے جو کچھ بیان کیا اس سے دوسروں تک تعلیم پہنچے اور علم دین کو عام کریں اور دین کی خدمت کریں خدا ہم سب کی اس خدمت کو قبول فرمائے آمین یا رب العالمین فقط و السلام علیکم ورحمت اللہ بابدک بابدک عطو بابدک